اسلام علیکم جی میں ہوں نجم علیہ السلام باجوا اور آپ دیکھ رہے ہیں نجم باجوا 2.0 ناظرین اگرام اس وقت ایک بہت بڑا پھڈا اور شروع ہو چکا ہے بہت بڑی لڑائی شروع ہو چکی ہے دو بلکہ مجھے کہنا چاہیے کافی ساری مسلم ریاستوں کے بیچ ایک نئے ملک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ نیا ملک کونسا ہے کن ریاستوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی ہے اور یہ لڑائی کہاں تک جائے گی یہ بڑی خطرے کی بات ہے پاس جو ہے وہ دولت بھی بہت ہے اور اسلحہ بھی بہت ہے اور اگر مسلمان ملکوں کے درمیان لڑائی چھڑ جاتی ہے تو یہ کام بہت حد تک جو ہے وہ خراب ہو سکتا اب اس میں دو چار چیزیں بہت جو ہے وہ ضروری جانے والی ہیں نمبر ایک اس میں سے صحیح کون ہے غلط کون ہے نمبر ٹو کیا کسی ملک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا کوئی ملک جو ہے وہ کسی بیرونی علاقار کے انگلیوں پر ناچ رہا ہے مثال کے طور پر کہ کوئی ملک امریکہ کے کہنے پر تو نہیں یہ سارا کچھ کر رہا تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو کہ ناظرین پیدا ہو گئے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ناظرین یہ ہوا کیا ہے پوری لڑائی ہوئی کیوں ہے کن کن ملکوں کے درمیان ہوئی ہے پھر آپ کو چیزیں سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی تو ناظرین اگرام سب سے بڑا پڑا ہے سعودی عرب بہرین اور قویت یہ تین ملک ہیں سعودی عرب بہرین اور قویت ناظرین ان کی لڑائی ہوئی ہے کس سے لبنان سے لبنانی جو ہے اور بات صرف چھوٹی لیول تک نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی موزمانی لڑائی ہوئی ہے اور یہ چھوٹی سی بات ہے اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا نہیں ناظرین انہوں نے ان تین ملکوں نے یعنی کہ سعودی عرب نے بہرین نے اور قویت نے لبنان کے امباسیڈر کو اپنے ملک سے باہر جانے کا کہہ دیا اور کہا ہے کہ ہمارے ملک سے جو ہے وہ چھوٹی کرو تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بات کیا ہوئی جو بات اس حد تک پہنچ گی اس کو بتانے سے پہلے ناظرین میں آپ کو دنیا بھر کی خبریں بتا دیتا ہوں کہ اس لڑائی کے بارے میں یعنی کہ مسلمانوں کی اس نئی لڑائی کے بارے میں پوری دنیا کیا کہہ رہی ہے تو ٹی آٹی ورلڈ چھاپتا ہے سعودی عربیہ اور بہرین order Lebanese ambassadors to leave their country within 48 hours in response to اچھا 48 گھنٹے دیئے گئے ہیں جنب 48 گھنٹے کے اندر اندر کہا گیا ہے کہ بھائی جان آپ نے کھلی بھلی یہاں سے ہونا ہے آپ نے یہاں سے چھٹی کرنی ہے 48 گھنٹے کے بعد آپ ہمیں یہاں پہ نظر نہ آئے اچھا دی کہانی کیا ہی سنیں countries within 48 hours in response to comments from the Lebanese information minister on the war in Yemen تو Lebanese جو information minister ہے اس نے ایک بات کہی اور اس ایک بات پہ جو ہے وہ سعودی عرب کو اتنا برا لگا اور اس نے کہا کہ بہجن جو میرے تحادی ملک ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے وہ لبنان کے ambassador کو باہر نکالیں اگلی بات پھر سے ہوگی اچھا وہ کیا اس نے کہی بات یعنی کہ جو Lebanese information minister ہے اس نے ایسا کیا کہہ دیا جو اتنی تکلیف ہوگی سعودی عرب اور UAE کو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں نکہینے سے پہلے یہ سنے ایک اور کا عرب خبر جو ہے عرب league on tensions between the Lebanon and Gulf countries concerned over the deterioration of relations confident in Lebanon's president and PM to take necessary steps to end the tensions اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب لبنان کی وزیراعظم اور جو صدر ہیں وہ اس معاملے میں کودیں یعنی کہ اپنے information minister کو جو ہے وہ اس کے خلاف بیان دیں یا اسے عہدے سے اٹایا جائے اور ایک جسٹر دیا جائے سعودی عرب کو اور UAE کو دیکھیں جی ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اچھا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ایسا کیا کیا دیا جی ایسی کون سے بڑی گستاخی ہو گئی تو ناظرین گستاخی یہ ہوئی ہے کہ سعودی جو جو لبنیز information minister تھا اس نے ایک بیان دیا یمن کے بارے میں آپ کو بتایا یمن کے اندر لڑائی ہو رہی ہے جس میں ابھی تک ہزاروں مسلمان مارے جا چکے ہیں گھر تباہ ہو گئے سکول تباہ ہو گئے ہسپتال تباہ ہو گئے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ وہاں پہ بچی نہیں ہے تو اس بارے میں یہ جو لبنیز information minister ہیں خوردائی انہوں نے یہ بیان دیا یہ سنیں میں خبر پڑھ کر سنا دیتا ہوں had described the war in Yemen as the result of the aggression of Saudi Arabia and the United Arab Emirates ٹھیک ہے یعنی کہ انہوں نے کہا جی یہ aggression یعنی کہ سمیلے کے aggression سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کے غصے یعنی کہ سعودی Arab اور UAE یعنی کہ ان کی انا کو تسکین دینے کے لیے ہوا ہے انہوں نے اپنی انا کی تسکین کے لیے یہاں پہ لڑائی شروع کی ہے اور رہا ہے انہوں نے سلمان ملک پہ راکٹس فائر کرتا ہے اب یہ نہ سمجھے کہ میں کسی ایک ملک کی سائیڈ نہیں لے رہا ہوں لیکن اگر آپ کسی ملک کو جو ہے وہ اٹھا کے پٹھیں گے تو وہ دوسرا کچھ تو ریسپونڈ کرے گا حاضر وہاں پہ جو ہوسی ہیں یا جو وہاں کی جو عوام ہے وہ سعودی Arab کے بہت خلاف ہو چکی ہے اور یہ اگر اسے کہا جائے کہ جو کچھ یمن میں ہو رہا ہے وہ سعودی Arabیا کی شاید اب تک کی سب سے بڑی مسٹیک ہے سب سے بڑی غلطی ہے بلکہ غلطی بھی نہیں کہنا چاہیے اسے محمد بن سلمان کا بلنڈر کہنا چاہیے تو سعودی Arab کا سب سے بڑا بلنڈر ہے تو ناظرین نے وہ بے جانا ہوگا اچھا یہ بزارتے خود بھی انہیں پتا کہ یہ بلنڈر ہے اور مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ اس چیز کا ادراک انہیں ہوتا بھی ہے لیکن اس کے باوجود کیونکہ لیبنیز جو ہے وہ انفافیشن منسٹر نے یہ بات کی ہے اور پھر اس کی یہ جرت کہ ہم سے غریب ملک ہو کے ہم سے غریب ملک ہو کے یہ بات کرتا ہے ناظرین یہی وہی لبنان ہے جہاں پر یو اے ای اور سعودی Arabیا بڑی پینگیں بڑھا رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ تو یہ وہی لبنان ہے جہاں سے راکٹ فائر ہوتے ہیں اسرائیل کے اوپر ناظرین یہ وہی لبنان ہے جہاں سے جو ہے نا وہ حزباللہ کام کر رہی ہے ناظرین یہ وہی لبنان ہے جو اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے اور یہ وہی سعودی Arab اور یو اے ای ہیں جن کے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بہت اچھے ہو گئے ہیں بزنس کے ہوں یا پھر صفارتی تعلقات ہوں بزنس سینٹرز کھولنے ہوں یا پھر یہاں پر جو ہے وہ اپنی امبیسیز کھولنی ہوں ایک دوسرے کہ ہاں ان دونوں کے ریلیشنز آپس میں بہت اچھے ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے میں نے صورتحال آپ کو بتا دی ہے جو ہی اس پر اپ ڈیٹ آتی ہے اپنا خیال لکھیں ویڈیو کو شیئر کریں خدا حافظ پاکستان زندہ بات